بسم اللہ الرحمن الرحیم و اصحابکا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتو اعلیٰ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اوراد و وظائب بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے اپنی اصلاح کرے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے اپنے دوست و احباب کی اصلاح کرے تو روزانہ کی طرح آج میں ایک نیا مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر آیا ہوں وہ یہ کہ کیا جان بچانے کے لیے بظاہر کفریہ فیل کرنا ضروری ہے جان بچانے کے لیے کفریہ فیل کرنا کیا ضروری ہے اگر کوئی کافر قتل کی سعی دھمکی دے کر یعنی ہمارے کان پر بندوق رکھ دے اور کہے کہ بودھ کو سجدہ کر تو کیا جان بچانے کے لیے بودھ کو یعنی ان کے دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کرنا ضروری ہو جائے گا یا اس کا کیا خدم ہے تو دیکھئے ایسی صورت میں رخصت یہ ہے کہ بودھ کو سجدہ کر لے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو دل ایمان پر مطمئن ہو بودھ کو سجدہ کر لے صرف ظاہرن اس کو دکھانے کے لیے اور دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو اور عظیمت جو کہ افضل ہے یہ ہے کہ جان قربان کر دے مگر بودھ کو سجدہ نہ کریں جان قربان کر دے مگر بودھ کو سجدہ نہ کریں ٹھیک کی مشہور کتاب دایہ شریم میں ہے کہ اگر جان سے مار ڈالنے یا جسم کے کسی عضو کو زائی کر دینے کی کوئی کافر صحیح دھمگی دے کر کسی سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کر دے جو اسے ظالم کی طرف سے خکم دیا گیا ہے پس اگر اس نے ظالم کے کہنے کے مطابق ظاہر کر دیا اس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے جمع ہوا ہو تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں اور اگر صبر کرے یہاں تک کہ شہید کر دیا جائے اور کفر کو ظاہر نہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر ملے گا المقتصر کوئی کافر وغیرہ آپ کو فورس کرے اور آپ کو دھمکی دے یا آپ کے کان پر گولی رکھ دے اور کہے کہ جائے شریرام بولو یا وندے ماترم بولو یا ایسے اور جو کفریہ کلمات ہیں یا دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کرو تو ایسے حالت میں آپ کے پاس دو صورتیں ہیں ایک ہے رخصت کی صورتیں وہ یہ کہ آپ جو ان کے مطالبے کو پورا کرتے ہیں اور دوسرا عظیمت کی صورتیں ہیں جو یہ کہ جان دے دے جان قربان کر دے مگر بدھ کو سجدہ نہ کرے تو یہ آج کا سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرمائے اور آپ حضرات کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کو بھی شیئر کریں اپنے احباب کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ ایک نیا ویڈیو ایک نیا مسئلہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے سن کر اپنی اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی